اس وقت جی پیو کے سامنے موجود ہیں ناظرین اکرام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہے اس کی حلاکت کا معاملہ ہے یہ نوجوان اس کا نام سلمان علی بتایا جا رہا ہے اور یہ اکارا کے گاؤں چک نمبر 20 ڈی جو شیرگر کے قلیب ہے وہاں کا رہشی ہے اور یہ کچھ سالوں سے لہور میں میند ملدوری کے سلسلے میں آیا ہوا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے گھر کے باہر موجود تھا اور رات کو وہاں دوستوں کے ساتھ وہاں گھر کے باہر کھڑا تھا تو دو پولیس والے جو ہیں موٹسائیکل کے اوپر آئے ہیں اور انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ آپ گھر کے اندر چلے جائیں وہاں سے تلخ کلامی ہوئی ہے اور تلخ کلامی کے بعد جو ہے معاملہ جو ہے گولیوں تک چل گئی ہے گولیاں چل گئی ہیں معاملہ بڑا ہے اور گولیاں چل گئی ہیں گولیوں کے نتیجے میں اس نوچوان کو جو ہے پولیس نے جو ہے شہید کر دیا ہے یہ نوچوان چار دن میو ہاسپٹل میں جو ہے زندگی اور موت کی کشم کشمے رہا لیکن آج بلاہر وہ اپنی سانسیں ہار گیا اور یہوں جو ہے لوہہکین جو ہے وہ اس وقت جو ہے سراپہ اتجاج ہے اور جی پیو کے سامنے بڑی تداد میں آپ پولیس دیکھ سکتے ہیں اور لوہہکین کے جو لوہہکین ہے جو وہ ڈیڈ باڈی کو لے کے میت کو لے کے وہاں موجود ہیں اور وہ پروٹسٹ کر رہے ہیں کہ عرباب اختیار اس کا نوٹس لے کیا لاہور میں جنگل کا قانون ہے کیا یہاں انصاف نہیں ہے کہ سرعام پولیس جو ہماری محافظ ہے وہ گولیاں چلانے پہ مجبور کیوں ہو رہی ہے کیوں وہ یہ ایسے کام کر رہی ہے اور آئے دن یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اس وقت نگوشیٹ کی جا رہی ہے ایس پی علی صاحب وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ لوہہکین ہے اور لوہہکین کی طرف سے وکلا بھی موجود ہیں اور یہ جی پیو کا چوک ہے اس میں آپ موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سراپہ اتجاج ہے لوہہکین کہ ان کو انصاف دیا جائے لوہہکین سے میری بات ہوئی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز جو سیہ میں پنچاب کی اور ہم نے بڑے پیمانے پہ مریم نواز کو وورٹ دیئے جتوایا ان کو اپنے علاقہ سے بھی جتوایا ہماری دست بدستہ ترخواست ہے مریم نواز سے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور فل فور ہمیں انصاف دیا جائے اور جو مجرم ہے جس نے یہ جرم سنگین جرم کیا ہے ایک وہ قانون کا محافظ تھا اس نے یہ اتنی بڑی واردات کی ہے قانون کے ساتھ اس کو قرار واقعی صدا دی جائے اور لوہہکین ہے ان کو پورا انصاف دیا جائے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ سلمان جو نوچوان ہے یہ گھر کا واحد کفیل تھا اور اس کے جو والد صاحب ہیں ان کے والد صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی مریض ہیں اور وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور وہ کچھ نہیں کام کرتے تو یہ نوچوان لاہور میں مزدوری کے سلسلے میں آیا ہوا تھا اور یہاں اپنے جس جگہ پہ یہ اس کا گھر تھا اور بھی رشتہ دار اس جگہ پہ موجود تھے تو یہ رات کو دوستوں کے باہر موجود تھا کھڑا تھا تو اس کو جو ہے نوچوان پولیس نوچوان نے جو موٹسائکل کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا ایک کانسٹیبل جو گاڑی موٹسائکل چلا رہا تھا جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے تلق کلامی کے بعد گھر کے باہر کھڑا ہونے سے روکنے کے بعد جو تلق کلامی جو بڑی اور اس تلق کلامی کے بعد جو ہے بات جو ہے فیرن تک پہنچ گی اور اس نوچوان کو سلمان علی کو جو ہے شہید کر دیا گیا اور آج چار دن بعد یہ جو نوچوان ہیں یہ اپنی سانسیں میو ہاسپٹل میں ہار گیا پولیس نے بڑے پیمانے پہ روکنے کی کوشش کی نوچوانوں کو جو پروٹسٹ کرنے کے لیے وہاں موجود تھے لیکن جو ہے ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس اس پی جو ہے علی وہ نگوشیئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جو ڈی آئی چی آپریشن علی ناصر ریزوی صاحب وہ بھی آئیں گے اور وہ نگوشیئٹ کریں گے لوائیکین کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ لوائیکین کیا کہتے ہیں لوائیکین سے میری اب تھوڑی دیر پہلے جو بات ہوئی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہی ہے مریم نواز جو کہتی ہیں کہ ہم جو ہے میں پنجاب میں انصاف جو ہے وہ سب کو دوں گی اور ہمارا مطالبہ مریم نواز صاحبہ سے ہے کہ وہ جسٹ اس کا نوٹس لے از خود نوٹس لے اور جو مجرم ہے اس کو قرار باقی سزا دی جائے اور جو مقتول ہے اس کی فیملی کو جو ہے پورا پورا انصاف دیا جائے مقامی ایم پی اے جو ہیں اکارا کے پی پی وان ایٹی سکس کے سید عاشق حسین کرمانی ان کی بلوائیکین کے ساتھ بات ہوئی ہے اور ابھی ایس اس پی علی کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کو انصاف کب اور کیسے ملتا ہے اب جو ہے دیکھتے ہیں کہ آگے اگلا ان کا لائے عمل کیا ہوتا ہے ناظرین اکرام یہی بات یہی مطالبہ ہم بھی کرتے ہیں ہم ہی یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس میں اور بھرا ہوا شہر ماہ رمضان کا مہینہ برکت مہینہ اور رحمتوں کا مہینہ اس میں اس طریقے سے ایک نوجوان کا جس کا گناہ کوئی نہیں ہے موسیقی موسیقی